اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھیں تو یہاں پہ جی میں آج اپنے یہ واتروں کی یہ بلائنڈ صاف کر رہی ہوں اور کافی زیادہ ہائر ٹائم ہو گیا مجھے ان کو صاف کی ہوئے ایسے بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن کافی زیادہ اس ان کے اوپر کہہ لیں کہ ڈسٹ ہو چکی ہے تو اصل میں مصروفیت کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہر روز کلیننگ کر سکے لیکن ویسے آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت باتروں والے بلائنڈ جو ہے نا وہ کھلے ہی رہتے ہیں ونڈو کھلی رہتی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹ وغیرہ اندر آتی رہتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے ہی ڈسٹ بن چکی تھی کافی زیادہ تو میں نے سوچا چلیں آج ان کو اچھے طریقے سے کلیننگ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ ساف ہو جاتے ہیں تو یہاں کی ڈسٹ کے بارے میں تو میں نے میرے خیال میں اپنی ساری ویڈیوز میں بتایا ہوئے کیونکہ مجھے بڑی یہ کوفت ہوتی ہے ڈسٹ سے تو بس جیسے چیزوں کے اندر نظر آتی ہے نا تو پھر بہت عجیب سے لگتی ہے تو دھوپ نکل آئے تو ویسے بھی ہر چیز ایسے لگتا ہے جیسے کبھی آپ نے گھوی ساف ہی نہیں کی تو میں نے اس کے اوپر یہ میں نے خود سے بنایا ہوا تھا اس کے اوپر جس کے ساتھ میں نے کلیننگ کی ہے تو اس میں بہت سے چیزیں مکس کی ہیں تو کبھی جب مکس کروں گی تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی تو ونڈو کو بھی میں کلین کر لوں گی اور باقی یہاں پہ یہ جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان کو بھی میں کلین کر لوں گی اس کے علاوہ جی ابھی کافی صبح کا ٹائم ہے اور دھوپ وغیرہ تو نہیں نکلی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی جو ہے نا وہ سارا کلین کلین نظر آ رہا ہے لیکن سامنے سامنے سے تو وہ کلین ہی نظر آتا ہے لیکن جب دھوپ نکلتی ہے نا تو پھر اس کے وہ کونے خدروں میں کافی جو ہے نا وہ دست نظر آنا شروع ہو جاتی اگر صاف نہ کیوئی ہو تو ویسے تو میرا معمول ہے کہ جب میں باتروم صاف کرتی ہوں تو باقی تو چیزیں میں صاف کرتی ہوں لیکن کہیں کہ بلائنڈ ہر روز صاف کرتی ہوں تو وہ نہیں ہوتا تو ابھی جو ہے نا جیسے میں کر رہی تھی کلیننگ کر رہی تھی اور باتروم بغیرہ میرا صاف ہو گیا تو میرے حزبن جی بھی اٹھ گئے اور وہ آگے اور بس پھر انہوں نے جانا تھا کام پہ تو جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں کا بھی ساتھ ہی ٹائم ہو جاتا ہے ان کے تو ان کی ساری چیزیں اکٹھی میں ایک ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں کبھی میں رات میں کر لیتی ہوں اگر ٹائم مجھے ملے اور اگر ٹائم نہ ہو تو پھر اسی لیے پھر صفحہ سب آٹ جاتی ہوں کہ مجھے وہ سارے ان کے کپڑے وغیرہ اس طرح کرنے ہوتے ہیں شوز ان کے ہیں وہ پالش کرنے پڑتے ہیں اور ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر میں وہاں پہ رکھ دیتی ہوں تو ابھی ہزبن جو ہے نا وہ آ گئے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں جس طرح سے اپنے ہزبن کو صبح صبح بھیجتی ہوں نا آفس بھیجتی ہوں ان کو جاب کے لیے بھیجتی ہوں تو پھر ان کی میں کس طرح سے تیاری کرتی ہوں تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ جی اوپر سے میں ان کے لیے ان کی جو انڈر گارمنٹ سے کہہ لوں کہ وہی چیزیں وہ میں لے کے آ گئی ہوں ساتھ میں وہ ابھی شاور لیں گے اور میں نے ان کے لیے ساف ستہ سا ٹاول نکال دیا ہے کیونکہ جو آریڈی باتھوم میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں یوز کرتے تو وہ اٹھا کے میں نے باسکٹ میں جو واشنگ والی ہے اس میں ڈال دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ابھی شاور لیں گے تو شاور میں میں نے ان کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ رکھنی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے برش پہ ابھی میں پیسٹ لگا کے رکھنی ہوں گی تو یہ ان کی روز کی میری روٹین ہوتی ہے کہ جیسے وہ باتھروم کے لیے آتے ہیں تو ساری چیزیں آرڈی بیسے اپنی جگہ پر ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کہ آگے پیچھے ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو جیسے شیمپو کر رہا چاہیے یا باڈی واش اور اس طرح کی شاور لیتے ہیں تو جہاں پہ انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ میں چیزیں رکھتا جتنی دیر میں اب وہ باتھروم میں ہوں گے تو میں ان کے سارا جو چیزیں جو ان کی پہننے والی ہیں وہ نکال کے لے جاؤں گی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے ابھی جو ہیں وہ اٹھے نہیں ہیں تو سو رہے ہیں تو لائٹ بھی آف ہے چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے روم میں تو اس وجہ سے پھر لائٹ آف ہے تو میں ان کی چیزیں نکالنے کے لیے آئی تھی اور میں نے ان کی چیزیں نکال لی ہیں یہ کیونکہ تھوڑی سی تھنڈ ہو گئی ہے یہاں پہ اور ایک دم سے موسم جو ہے وہ چینج ہو گیا تو ساتھ میں میں نے ان کا کوٹ بھی نکال لی ہے اور یہ ان کے کپڑے لے کے آئی ہوں لیکن جب میں لے کے آئی تو پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ والی شرٹ نہیں چاہیے وہ ان کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شرٹ میں ان کو دیتی ہوں اس طریقے ہوئے بھی کہ آپ یہ پہن لیں تو وہ ہمیشہ سے کہیں گے نہیں نہیں یہ والی نہیں آپ جائیں اور دوسری لے کے ہیں اچھا دوسری کسی بھی کلر کے آپ لے کے آ جائیں ان کو یہ مائن نہیں ہوتا لیکن جو لے کے آئینا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والی نہیں دوسری والی چاہیے تو برحل ابھی میں چینج کرنے کے لیے جاؤں گی ان کی چیزیں میں نے جہاں پہ ساری اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں بات ہوں میں تو وہ ابھی بعد سے نکل آئے ہیں اور کر رہے ہیں برش تو ابھی جتنی دیر میں وہ برش کریں گے ان کی چیزیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں تو میں ان کے لیے بنا لوں گی بریکپاسٹ تو موسٹلی میں آپ کو بتا چکی ہیں تو وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہیوی جو ہے وہ بریکپاسٹ لیتے ہیں لیکن موسٹلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل لائٹ سے ان کا بریکپاسٹ ہوتا ہے تو جن دن چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی والے دن پھر یا تو میں اپنے لیے پراتھا بنا لیتی ہوں یا کبھی نان وغیرہ منگائے بھی ہوں تو ان کو گرم کر لیتی ہوں تو ساتھ میں پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کھانے لگی تو مجھے بھی دے دیں تو میں نے اب ان کے لیے یہاں پہ کر دیا ہے یہ ویٹی بکس ہے اس کو میں نے دودھ ڈال کے اس کو گرم کر لیے اور اس کے پر تھوڑی سی شگر میں ڈالوں گی سم ٹائم کوئی فروٹ ہو اس طرح کا کوئی فریش پڑا ہو تو وہ بھی کبھی کبھی میں اس کے اوپر کاٹ لیتی ہوں لیکن آج بس میں نے ویٹی بکس گرم کر لیا اور تھوڑا گرم کر دی اور ساتھ میں یہ دودھ ان کے لیے جو وہ میڈیسن لیتے ہیں اس کے لیے رکھا ہے اور ابھی چائے جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی ہے کیونکہ ابھی وہ باتروم سے نہیں نکلیں تو ساتھ جو انہوں نے ٹیبلٹ لینی ہے تو وہ میں نے رکھ دی ہیں ابھی اوپر جا رہی ہوں دوبارہ سے کیونکہ میں ان کی ساکس نکال کے نہیں لائی تھی ابھی جاؤں گی وہ یہاں سے میں ان کے لیے ساکس نکال لوں گی تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لائٹ میں نے آن نہیں کیے ساتھ ساتھ بچوں کو آوازیں دے رہی ہوں کہ آپ اب اٹھ جائیں کافی زیادہ جو ہے ٹائم ہوتا جا رہا ہے تو ابھی ایکہ دکہ جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے تو یہ جی ان کی ساری چیزیں جب تک وہ باتروم سے باہر نکلتے ہیں تو سارا کچھ میں نے ان کا ریڈی کر کے رکھ دی ہے تو یہ جو میٹر روٹین ہے وہ آپ سے نہیں ہے بلکہ جب سے میری ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس وقت سے ایسا ہی ہے کہ میں صبح کیونکہ ان کو پہلے پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ اب تو ہیس سموکنگ نہیں کرتے ہیں پہلے سموکنگ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ جب میں باتروم سے نکلوں تو میری ساری چیزیں ٹیبل پہ ہونے چاہیے تو پھر جب یہ نکلتے تھے تو ساری چیزیں ٹیبل پہ ہی ہوتی تھی اور وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک یہی پوزیشن ہے کہ جب گھر آنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے بیسے فون کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹیبل پہ چیزیں رکھیں اور بس میں ابھی پہنچتا ہوں تو آپ جو ہے وہ روٹی بنا لینا تو آج جو ہے وہ میں نے صرف ان کی صبح کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایسا چتنی کوئی ڈیفیکلٹ تو ہے کوئی نہیں لیکن دکھنے میں اتنی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہیں لیکن دوڑاتے بہت ہیں بندے کو تو وہ چہے بنا کہ میں نے ان کے لئے رکھ دیئے آج جو ہے وہ اپنی سائیڈ پہ نہیں بیٹھیں کیونکہ انہوں نے دوسری طرف اپنے فون کو چارج پہ لگایا ہوئے تو اسی سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اصل میں ان کی جگہ دوسری طرف ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو جو ہے نا ہارڈ کی جب سے پرابلم ہوئی ہے اس وقت سے انہوں نے سموکنگ چھوڑ دی ہے حالانکہ بہت عرصہ پہلے جو ہے نا میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ جو ہے وہ سموکنگ چھوڑ دیں تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ ساتھ ان کے جو میں ان کو دیتی ہوں لنچ کے لئے چیزیں وہ میں نے بنا کے رکھنی ہیں اور یہ ان کے لئے سینڈوچ بنایا ہے اور ویجیٹیبل اور اس میں میں نے ویجیٹیبل والا سینڈوچ بنایا ہے اور کوئی انڈا و انڈا کچھ بھی میں نے نہیں لگایا اور فروٹ پیسے میں ان کو کاٹ کے دیتی ہوں تو آج جو ہے نا وہ میرا تقریباً کہہ لیں کہ فروٹ ختم ہو چکا ہے ساتھ ساتھ میں وائس آور کر رہی ہوں ساتھ میں چائے پی لیں پی رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی بڑے مزے کی چائے بنا کے لائی ہے اور اب میں ساتھ ساتھ وہ پی رہی ہوں آج جو ہے نا اس نے بنائی ہے پکی ویلی چائے تو جو ہماری جو پاکستان میں ہم جیسے بناتے ہیں نا ہم اس کو پکی ویلی چائے کہتے ہیں وہ چائے بنا کے لائی ہے ساتھ ساتھ میں پی رہی ہوں اور خزبن جی کا ہو گیا بریک فاس فینش اب ان کو ساکس وغیرہ پنا کے تو ان کو بلکل جو ہے نا وہ ریڈی کر دوں گی بابو بنا دوں گی یہ ہو جائیں گے ریڈی اور پھر میں نے ساتھ میں آپ کو دکھایا کہ بچوں کی چیزیں جو ہیں وہ میں آر ریڈی رکھ چکی ہیں سکول کا یونی فارم وغیرہ ان کا ریڈی ہو چکا ہے اور باقی سب کی باٹلز میں میں نے پانی وغیرہ بھی ڈال دی ہے تو تقریباً سب کی جو ہے وہ تیاری جو میں نے کرنی تھی وہ کر دیا اب سب جو ہیں وہ کوئی اوپر والے باتروم ہے کوئی نیچے والے باتروم ہے اور صبح میں ان کے لیے ایک قسم کا الارم بنا باتا ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ریڈی کر رہی ہوتی ہیں چیزیں رکھ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ کافی زیادہ میں شور شرابہ کر رہی تھے اتنا ٹائم ہو گیا ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے جلدی کریں دو منٹ رہ گئے ہیں تین منٹ رہ گئے ہیں تو پہلے تو میں ساتھ جاتی تھی اب میں ساتھ نہیں جاتی کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی جو ہے وہ کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو ان کو ریڈی کرنے کے بعد پھر میں خود ریڈی ہوتی ہوں اور اس کے بعد پھر چل جاتی ہوں بہت سے ناشتے واشتے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے لیکن یہ ہے کہ اب بہت ہی ارگل مجھے کرنا پڑتا ہے ناشتہ اور اس کے بعد جب جیسے یہ نکلتے ہیں اس کے بعد میں بھی نکل جاتی ہوں تو ویسے جو میں نے روٹین آپ کو دکھائی ہے نا ان کی یہ میری ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہے صبح سے میری روٹین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب میں کبھی ناراض بھی ہو جاؤں نا تو میں اس سے زیادہ کرتی ہوں مطلب خیار رکھتی ہوں ان کی ان ساری چیزوں کا بات بات نہیں کرتی لیکن سارے کام ان کے جتنے بھی ہیں وہ ویسے ہی کرتی ہوں اور دوسرا یہ کہ بچے آگے تھے اب وہ صبح جانے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی سے ان کی روٹین میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا کہ جب بچے جو ہیں وہ واپس آئیں ہم سارا واپس آگئے ہیں تو وہ دن کو انہوں نے جو تھوڑا بہت کھایا تھا وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ یہ چیزیں یہ چھوٹے جو ہے نا وہ میں لے کے آئی تھی کسی اور کام کے لئے میں نے سوچا ان کی میں نا مجھے یاد نہیں رہتی ہے نا ٹیبلٹ لینی تو میں ان میں ڈال کے پاس رکھ لیا کروں گی اور میرے بچےوں نے اس کی بنا لی گیم تو بڑے مزے سے گیم کھلنا شروع ہو گئی بڑی خوش ہو رہی تھی سنیں آپ چیلنج یہ اپنا اپنا اس میں سے دیکھیں اس کے نیچے ایک پاؤنڈ ہے دیکھتے ہیں کہ کون صحیح والا گیس کرے گا تو جو گیس کرے گا وہ پاؤنڈ اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں چلو اس میں سیلیکٹ کرو کر کے اپنی طرف کر رو یہ آپ کا ہے یہ لو آپ میٹی بتائیں اس میں سے جو آپ کریں گے نا جو صحیح گیس کر لے گا جس کا بھی پاؤنڈ نکلے گا وہ اسی کا ہوگا چلے جی حجر آئیشہ آپ چلے جی آپ اپنی اپنا اپنا کھولیں سارے اپنا اپنا کھولیں اور آپ جھو اپناو سارے اپنا کھولیں اور کھولی اس کے Institute کو سارے اپناو شایئے سارے اپنا کھولیں آپ کریں چک نہیں کر سکتے مما آپ کرو سارے کھول سارے کھول سارے کھول سارے کھول آئے کھول یہ جو ایسے نہیں ہو سکتا نا 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 شپل ام اپ گئن چلیں جب چلیں آپ چلیں آپ آپ کریں نا 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 یہ نہیں ہو سکتا جس اپنے جو آپ نے لینا ہے وہ اپنے مو کیا کے کر لے چلیں چلیں چلوں چلیں آپ چلیں آپ چلیں آپ جس بہمانی نہیں چلیں آپ چلوں چلو چلوں جس ہری اسی دیکھیں چلوں جس ہری تشکتا چلیں آپ چلیں آپ یہ تھی جی آج کی میری چھوٹی سی روٹین میں نے اپنے ہزبن کی جو مورننگ میں وہ جاتے ہیں جاب پہ تو مجھے وہ اس کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں نے جو بچے گیم کھیل رہے تھے اس کی وائس آور کو دیکھا ہے تو وہ جو ان کی آواز تھی وہ کچھ آگے پیچھے ہو رہی تھی اس کے لئے معذرت خواہوں اور اس کے لئے بس چھوٹا سا مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بلوگ شیئر کرنا تھا یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے رکھے گا دعا میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گی اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اجازت چاہوں گی اللہ حافظ